اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج ہمارے ساتھ کچھ ہماری ہندو بہنیں ہیں کچھ ہمارے سکھ بھائی ہیں اور کچھ ہندو بھائی ہیں جو آپ لوگوں کو دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں پہلے یہ مسلم اور اسلام دھرم کے بارے میں بہت عجیب عجیب سوچتے تھے باہر کے لوگوں سے جو ان کو اسلام دھرم کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ بالکل الگ چیز تھی اور آج جو انہوں نے دیکھا وہ بالکل الگ چیز ہے دراصل میں آپ کو بتاتا چلوں ایک مسجد کے اندر ایک پروگرام رکھا گیا جس میں سارے غیر مسلم بھائیوں کو اور بہنوں کو آنے کی اجازت دی گئی کوئی بھی غیر مسلم بھائی بہن اس کے اندر جا کر کے اپنا سوال پوچھ سکتا تھا جس کے مند میں جو بات بھی ہوتی تھی اسلام کو لے کر وہ نیڈر ہو کے ان سے پوچھ سکتا تھا تو وہاں پر جو عالم اور جو مفتی صاحب تھے انہوں نے ہر ایک غیر مسلم بھائی کو یہ پرمیشن دی کہ آپ کے مند میں آج جو بھی سوالیں اسلام کو لے کر آپ کرئے لائف کیمرے پر سب کے سامنے ہم جواب دیں گے تو ان بہنوں نے جو اپنے سوال جواب کیے اس کے بعد ان کو کیسا لگا یہ ابھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کے بارے میں ان کے پہلے مند میں کیا تھا اور آج یہ کیا سوچتے ہیں کیا دراصل جو دنیا والوں نے انہیں بتایا تھا وہی چیز ریل ہے یا پھر کچھ اور بات ہے تو چلیئے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ بتائیں گے آپ کو کہ آخر اسلام کی حقیقت کیا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھا میرا نام رچنا ہے اور میں یہاں مطیقرے میں رہتی ہوں بینگلور سے ہوں تو میری فرینڈ ہے مزبا جنہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا پروگرام میں انہوں نے رکھا ہے تو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا میں سوچی چلو دیکھ لیتے ہیں کیسے کیا ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے چیزیں سنے باہر سے کبھی اندر سے دیکھا نہیں ہے تو وہ ایک انٹرسٹنگ لگتا ہے کیوریوسٹی رہتی ہے کہ کیا ہے کیا ہے کیسا ہے دیکھنے کے لیے تو اس لئے ہم دیکھنے آئے اور سچ میں ایکسپرینس بہت اچھا تھا سمٹنگ نیو دیکھنے کو ملا اور سمجھنے کو ملا تو بہت سارے سمیلارٹی سے ایکچھلی دیکھا جائے تو تو اچھا ہے بہت اچھا ہے کرتے رہے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ دیکھار کے چیزیں بہت باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ لوگ بہت کر سکتے ہیں بہت مساندرسٹنگ سوی رہتی ہیں بہت مساندرسٹنگ سوی رہتی ہیں تو وہ سب ابوائیڈ کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ایسے میل جل کے خود سامنے سامنے بات کریں تو وہ اچھا ہے اس سے پہلے آپ کبھی گئی تھی میڈم بھجی دوگا میں دوبائی میں شیخ زائت موسک دیکھی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا وہ موسک اور لیکن ہم کو اس طرح کا ٹور نہیں دیا تھا کوشن آنسوس وغیرہ نہیں کیے تھے وہ لوگ نے تو یہ بہت انٹرسٹنگ تھا کہ ہم اپنا دل کھول کے کوشن پوچھا کے اور ہم کو سہی سہی جواب ملے اور کسی اور کے تروں گلت جواب نہ ملے تو وہ ایمپورٹن تھا بہت بڑیا لگا ہے گرنانک دیو جی بھی یہی بولتے ہیں کہ سب درب ایک ہی ہے جیسے اوالی اللہ نوری اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجا کون پلے کون بندے گرنانک دیو جی بھی یہی سکشہ دیتے ہیں ہمارے میں سب ایک ہی ہے تو ایک میل ملا پرہنا چاہیے بلکل رہنا چاہیے آج بہت کی ضرورت ہے بلکل جی باتائیے سر کے حالات کیسے ہیں آپ حالات ایسا ہے کہ بگاڑنے والے بہت ہے جوڑنے والے بہت کم ملیں گے بہت سمپل سی بات ہے یہ کیونکہ حالات ایسا ہے کہ مل جل کے ہی چلنا چاہیے اس سے سکون اور کوئی نہیں ہوں کمام جو دوریاں ہیں ایک مذہب میں جسے ہم کہتے ہیں وہ دور ہونا چاہیے اس طرح کے پروگرام ضروری ہے جروری ہونا چاہیے کیونکہ تب ہی ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہو معلوم پڑے گا ایک دوسرے کے بارے میں تب تک کسی کو نہیں سمجھائے بڑیا لگا ہے اچھا لگا ہے میرا نام منویندر سنگھے سب کو نمشکار میں جائن دینیش خیویسرا سمجھ جائن سماج جائنیوہ سنگردن کا پریزیڈنٹ ہوں میرے ساتھ میرے ساتھی دوست آئے ہوئے جائنیوہ سنگردن کے ہمارے راجیش بھائی بانٹیا جائنیوہ سنگردن کے مہندر جی بھاگرے چا جو منتری جی ہے ہمارے سب منتری جی مدن جی اور لاسٹ میری تیز جی ہمارے آئے ہوئے ہیں آج پہلی بار مسجد میں آنا کا موقع ملا بہت سارے پرشنے تھے ہمارے دوست نے بہت اچھی طرح سے ہم کو سمجھایا جنرلی ہم جو بھی بکس میں لکھتے ہیں 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 ہم کو سمجھایا گیا کہ جو بھی ہم کاریے کرتے ہیں رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں اس لئے وہ پرمپرا شروع ہوئی اس کے ساتھ میں جائی سے ہم جہن سماج سے ہے جہن سماج میں ہم راتری بوجن کا نشید رکھتے ہیں تو آپ کے ادھر کیا پرمپرا ہے تو ان کو نے جانکاری دی کہ ہمارے پوروچ بھی راتری بوجن نشید کرتے تھے وہ بھی نہیں کھاتے تھے دیرے دیرے پرمپرا ہے بدلی اور پہلی بار جب آنے کا موقع ملا سروت دھرمک کو سنمان کرتے ہوئے ہم کا جو انوائٹ ملا گیا بہت ہی خوشی ہوئی بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملا اپنے جو بھائی چارہ ہندی مسلم کا بھائی چارہ ہمیشہ بنا رہے اور بھگوان کا آشیرواد اللہ کا آشیرواد ہم سب کر خوب برسے اور بھارت آگے خوب پرگتی کرے ایئی آشا کے شادہ موقع پستیت ہوئے ہیں ایک دوسروں کے قریب نہیں آتے ہیں یا ایک دوسرے کے بارے میں جانتے نہیں جب آپ ایک دوسرے کے بارے میں جان لیتے ہیں حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ غلط فرمیں اپنا بھی گائب ہو جاتی ہے تو کیسے پرسولی آپ کو پہلی بار سب کو لائیو نماز دیکھنے کا ملا نماز کیسے ادا ہوتی ہے وہ دیکھنے کا ملا اچھا لگا وہ ہر ایک مذہب میں اپنے اپنے بھگوان کو اپنے اوپر والے طریقے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں یہ بھی آج دیکھنے کا ملا چرچ کے دیکھیں ہم لوگ انہیں گروہ دوارا کے دیکھیں ہم مندروں کے تک دیکھتے ہیں مسجد میں کبھی موقع نہیں ملا thank you to اسمان بھائی ایک اچھا انیشیٹیو تھا کہ انہوں نے مسجد تور کا پروگرام ارگنائز گیا سب لوگ آ سکے دیکھیں اور کچھ اسلامی کلچر کے بارے میں معلومات بھی اور کچھ اٹیفیکٹس وغیر ڈسپلے کیے بہتے تو اسلامی کلچر کے دیکھیں اسلامی کلچر کے دیکھیں اس کے دیکھیں ملومات بھی اچھا لگا اور کوشی شروعاتی شروعات ڈتی سیکھ muralین شکر اللہ علیہ وسلمixé ہمارے نگنے کی قبید ہوں اور ملیمار ا果تنام اور میرے اس حالتے ہیں اس کے لئے ایک طرح ہے جب آپ سے پیماضی کرنے میں جوالا ہے جوالاں جوالا ہمارس میں جوالا ہے جوالاں کی طور پیماران ہمارے پیماران کیسا ہے اور مجھے پرانے اور گراموں کا جب وہی جوالاں خوبصورت باریا رات کامی جوالاںرین جوالاں ہم یہی جائے محل میں رہتے ہیں ہم یہ شانلیرز دیکھ رہے تھے لیکن ہم کو پتہ نہیں تھا کئی سے اندر آنے کے لیے ابھی ہمارا او بھی اچھا پوری ہو گیا تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے thank you so much for all of you ہمارے لیے اتنا اچھا سا ایک محکا دیا اندر آنے کے لیے thank you so much کیونکہ یہ پہلی بار i think this is happening تو at least as per my knowledge تو ہم نے تو مسجد کبھی دیکھنے کے لیے چانس ہی نہیں ملتا ہے اور جو question answer کا session تھا وہ بھی بہت اچھا تھا اور ہم کو بہت یہ knowledge ملا جو بھی ہمارا questions تھا انس کا answers ملا ہے and it's very nice this should happen more often سب جگہ پہ thank you i mean it's not allowed ہے کی نہیں تو یہ بھرم ہے اور پتہ نے کتنا سال سے ہے کہ women are not allowed کر کے تو ایسا ہے so anyway وہ بھی clarification ملا ہے کہ ایسا نہیں کہ women are not allowed they can come تو آج ہم کو سمجھ میں آیا تو یہ دو مذہبوں کے درمیان دوریاں رہتی ہیں وہ اس سے پروگراموں سے دور ہو سکتی ہیں definitely why not why not this can happen ہم اکثر مسجد آ نہیں سکتے تو یہ میرا پہلی بار ہے اور میکو اتتا زیادہ پسند آیا اتتا خوبصورت نظارہ دیکھ کے مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی اور یہ non muslims اور muslims کے لئے جو بھی organize کیا ہے بہت بہت beautiful initiative ہے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں ادھر آئی تو یہ بہت اچھا initiative بھی تھا اور ہم سب بھی ادھر آگئے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ہر دن نہیں ہوتا تو اور خوبصورت ہے تو آپ non muslims کو بھی اگر آپ ملے کے ہاں ایسا محسوس کریں مسجد میں یہ ان کو دیکھتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ نورملی muslims اور non muslims کے بیچ بہت کچھ ہوتا رہتا ہے تو ایک brotherhood feeling آتی ہے ایک اچھی feeling آتی ہے جب سب لوگ ساتھ آتے ہیں ایک شام کے لئے ہاں اپنے نام بڑھے بڑھے بی بی ساتھ آجی رہا یہ ایک بہت magical vibe سی آگئی ہے یہاں آکے دیکھ کے اور یہاں سب لوگ non muslims اور muslims کو دیکھ کے ایک بہت اچھا magical vibe اور سب کو ساتھ میں دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے this is really a very good initiative ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آکے دیکھا جائے تو first time آئی ہوں میں ہمارے bangalore کی famous masjid ہے دیکھا میں نے یہاں پہ بہت سارے non muslim بھائی بہن بھی آئے ہیں اتنا اچھا لگا ماشاءاللہ میں چاہوں گے کہ ہمیشہ یہ unity برقرار رہے بہت اچھے لگا لوگ بہت اچھے محبت سے سوالات کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے وہ ہم سے زیادہ خوش ہے بہت اچھا لگا ان لوگوں سے مل بس دعا کروں گے کہ ہماری ہندو مسلمان کی unity برقرار رہے تا خیامت تک رہے کبھی کوئی مشکلات نہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ مل کر خوشی خوشی زندگی گزارے ہندوستان میں تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن سیلیک کر لینا انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک سارے سے لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتے ہیں تو ان کی بات بلکل مت سنی اگر آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے اسلام کو جاننے کی آپ کو ضرورت پڑھتی ہے تو آپ پران حدیث کو پڑھئیے انٹرنیٹ پہ اگر آپ انگلیش جانتے ہیں انگلیش پیدا کرنے والے لوگ بہت کم ہے تو میری آپ لوگ سے سب سے یہ ہی امید ہے کہ آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کو جاننا ہے تو قرآن اور حدیث کو پڑھئیے اور اس سے فیصلہ کی دیئے پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا